سعودی عرب جاتا ہے کہ بہت سارے غیر ملکی افراد کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ ان کے حقوق لیبر کورٹ میں کیا کیا ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں لیبر وزارت عمل میں ان کے لیے کیا حقوق ہیں اور وہ کمپنی یا کفیل سے وہ کیسے مانگ سکتے ہیں اس بارے میں انہیں نہیں پتا ہوتا صرف اور صرف اپنے اکامیں ایکسپائر کروا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں جس کے بعد مسلسل انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ میری اس ویڈیو کو پورا دیکھی گا آپ نے دوسرے دوستوں سے بھی شیر کری گ تاکہ وہ ان بارے میں معلومات میں جب ان کے یہ چیزیں آئیں گی تو وہ اس پہ عمل بھی کر سکیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اپنے بیل بٹن لازمی پریس کر لینا ہے دوستو میں آپ سے چھے ایسے حقوق جو ابھی تازہ ترین خبر کے مطابق وزارت عمل نے جس کا آرٹیکل ہے سکسٹی ون سکسٹی تھری اور سکسٹی فور یاد رکھ لیں اکسٹھ تریسٹھ اور چونسٹھ یہ آرٹیکل آپ کے حقوق ایسے حقوق جو کہ کسی کمپنی یا کفیل سے اکثر آپ لوگ پتہ ہی نہیں ہوتا آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ میں آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلا کام یہ یاد رکھیں کہ زبردستی کام کوئی بھی کفیل یا کمپنی لیبر قوانین کے مطابق آپ سے نہیں کروا سکتا ہے ایسا کام جس میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے اور وہ آپ کے پروفیشن سے ہٹ کر کوئی کام ہے تو وہ کمپنی کفیل کسی صورت میں بھی آپ سے نہیں کروا سکتے ہیں دوسری بات کہ کوئی بھی کمپنی یا کفیل آپ کی سیلری نہیں روک سکتا ہے اگر اس کو عدالت نے یہ حکم دیا ہے سیلری روکنے کا تو وہ روک سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس لیبر قوانین کے مطابق کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی سیلری روکے تیسرا جو اہم درین بات ہے کہ اس کا رویہ اپنے ورکر کے ساتھ محذبانہ ہونا چاہیے عزت کے ساتھ پیش آئے اگر وہ کسی کو گالم گلوچ یا کچھ سی اور طرح کی حرکات کرتا ہے تو اس کی کمپلین فوری طور پر وزارت عمل سے کر دی جائے تاکہ وزارت عمل آرٹیکل سکسٹی ون سکسٹی تھری اور سکسٹی فور کے تحت اس کے خلاف کاروائی کرے کوئی بھی کمپنی یا کفیل کسی بھی شخص کو اس کے مذہب کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے نہ ہی اس کا کوئی ایکشن لے سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پرسنل مسئلے پر اس سے کوئی بھی اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا ہے پانچ واجہ حقوق ورکر کا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کفیل یا کمپنی ایسا سامان یا مواد اپنے ورکر کو نہیں دے گا جو کہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی طور پر اسے لے کے جانے کے بارے میں کہے نہ ہی اس بارے میں وہ زبردستی کر سکتا ہے چھٹا جو ایک حقوق ہے کسی بھی ورکر کا کہ کوئی بھی کمپنی اگر وہ چھوڑے تو لازمی طور پر اسے ایکسپیرینس سیٹیفکیٹ یعنی تجربے کا سیٹیفکیٹ وہ لازمی دے گا اور اس کے کوئی فیس نہیں ہے اگر کوئی کمپنی اس بارے میں آپ سے فیس مانگتی ہے تو اس کی کمپلین وزارت عمل سے کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ کسی بھی کمپنی یا کفیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ورکر کے خلاف کوئی ایسا سیٹیفکیٹ یعنی شہادہ بنائے جس سے اس ورکر کی بیزتی ہو اور ایسا کرنے والوں کے خلاف وزارت عمل سخت ایکشن لینے کے لیے تیار ہے صرف اور صرف جو ورکرز ہیں انہیں کمپلین لانچ کرنا ہے ون ڈبل نائن ڈبل ون جو وزارت عمل کا ہیلپ لائن نمبر ہے جس پر آپ اپنی زبان میں بات کر سکتے ہیں یعنی انگلیش اردو فارسی اربیک اور اس کے علاوہ تلنگو دیگر جو زبانیں اس میں سیلیکٹ کر کے آپ کمپلین لانچ کر سکتے ہیں اس میری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیر کرے گا اسلام علیکم موسیقی